یہاں پر بھی ایک کام کی بات بتاؤں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسا کہاں ہوتا ہے بھائی اوپر مسا تو اوپر ہوتا ہے نیچے نہیں ہوتا حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر شریعت میں عقل چلتی عقل مندیت کو دخل ہوتا تو میں یہ حکم دیتا کہ پاؤں کے نیچے مسا کرو اوپر نہ کرو اس لئے کہ گندہ تو نیچے ہوتا ہے کہاں گندہ ہوتا نیچے ہوتا ہے اوپر تو نہیں ہوتا لیکن جب شریعت نے اوپر کہا ہے تو پھر ہم شریعت کے خلاف نہیں کریں گے اپنی عقل کو نہیں چلائیں گے یہاں سے معلوم ہوتا ہے مسائل کے باب میں حدیثوں کے باب میں قرآن کے باب میں اپنی عقل کے بھورے نہیں دورانے جائیں فرمابردار وہ ہیں جو قرآن اور حدیث کو مان لے اس میں کیرے نہ نکالیں اس میں شکالات نہ کریں اسے کہا جاتا ہے فرمابردار اور جو اپنے عقل کے بھورے دوراتا ہے قرآن میں خود بھی بمراہ ہوتا ہے دوسروں کو بھی بمراہ کرتا ہے آج کل بہت سارے لوگ ایسے پیدا ہو گئے جنہوں نے اپنے عقل کے گھورے قرآن اور حدیث میں دورانے شروع کر دیئے بعض لوگ پوٹتے ہیں ذاکر نائق کے سمسلے میں تبلید کی حد تک تو بالکل صحیح تھے کہ وہ دیفینس اسلام میں اسلام پر ہونے والے اس کالات پر وہ کام کر رہے تھے غیر مسلموں کو دندہ شکر جواب دے رہے یہاں تک تو بالکل صحیح اسلام کا تعاوت اسلام کی نصرت اسلام کی مدد یہ تو بالکل صحیح تھا کہ غیر مسلموں کے مجمع میں اسلام کے مسائل کو ثابت کرنے کی کوششیں کی اور اسلام کے حقائق کو واضح کرنے کی کوشش کی یہاں تک مسئلہ رہتا سارے کے سارے علماء ان کے مددہ تھے ان کے خیرخواہ تھے ان کے لئے دعائیں کرتے تھے اس لئے کہ یہ اسلام کی طرف سے دیفینس فرمارا لیکن جہاں کر خود مسائل میں علجنا شروع کیا اور وہ فل جو علماء کا ہے جو بقہاں کا ہے جو عیمہ کا ہے اس میں علجنا شروع کیا اور نتنے مسائل بیان کرنے شروع کیے جس کی بنیاد پر امت میں غمراہی پہلنے لگی مسئلہ ٹی وی پر لائل ٹی وی پر یہ بیان دے دیا کہ قرآن کریم کو بغیر وضو کے پکرنا جائز فتوہ دے دیا کہ تین طلاق کی کوئی حقیقت نہیں ہے ایک ہی طلاق ہے اور اس میں حلالے کی کوئی ضرورت نہیں فتوہ دے دیا کہ جنابت کی حالت میں اور حیث کی حالت میں تلاوت قرآن جائز ہے بڑے سے بڑے دکتری لائم کی کوئی کتاب پڑھ لیں لیکن اگر اس کے پانچ سرٹیفقت نہ ہو دستاویز نہ ہو تو اسے کوئی دکتر تسلیم نہیں کرے گا اور اگر وہ دکتری کا رہا ہے تو حکومت اسے بند کر دے گی وہ مجرم ہوگا اب وہ یہ کہے کہ میں نے لاکھوں دکتری کی کتابیں پڑھ لیے پریوں لاکھوں کتابیں اس سے کوئی مطلب نہیں تمہارے پانچ سرٹیفقت موجود ہیں بغیر سرٹیفقت کے تم نے باقاعدہ جب اس کا کورس نہیں کیا ہے تو تم کیسے یہ دعویٰ کر رہے ہیں دکتری کی لائن میں سارے اکلمن یہ کہتے ہیں کہ جس کے پانچ سرٹیفقت نہیں وہ دکتری نہیں کرتا وقیل اور لایر کی لائن میں سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے کورس نہیں کیا ہزاروں کتاب پڑھنے سے کوئی مطلب نہیں اگر سرٹیفقت نہیں ہے تو وہ وقالت نہیں کر سکتا ہے تو پھر ایک غریب اسلام ہی رہ گیا کہ اس کے اندر پرے بغیر جو چاہیں داخل ہو جائے اور جو چاہیں بدوہ دینے لگے کیا ہمارا قرآن اور حدیث کتنے مسکین بن جائے حقیقت یہ ہے کہ دیفینسل سلام تک تو مسائل اپنی جگہ مسلم تھے لیکن جب آگے ان مسائل جو فرد ان کا نہیں ہے جو فرد اقابر کا ہے جو فرد علماء کا ہے جو فرد فقہاء کا ہے جو فرد جو میدان جو ہے ہمارے بزرگوں کا ہے جو بری محنتوں اور خاویشوں کے بعد آپ دیکھ لیجئے ابھی گجشتہ سال جو ہانسوت میں سیمینار ہوا ایک دو مسئلے کے لیے تین تین دن تک بحثیں کرنا اور اس کے باوجود کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکنا آپ بتائیے کہ جہاں اتنی ساری بحثوں کے باوجود سارے مقتیان سرزور کر بیٹھتے ہیں اور پورے ہندوستان لیول کے مقتیان سرزور کر بیٹھتے ہیں پھر بھی اس مسئلے کے اندر سارے دلائل کے باوجود ابھی کوئی حل پر نہیں پہنچ سکتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس بن کا آج بھی نہ ہو اور بدوہ دے جائے علامہ شامی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو آج بھی کے پاس فقہ کا سرٹیفقت نہیں مفتی کا سرٹیفقت نہیں اس کو فتوہ دینے کی بھی اضافت نہیں مثلا مولوی ہیں ہم مولوی ہیں ہمارے پاس مفتی کا سرٹیفقت نہیں ہے ہمیں فتوہ دینے کی ہاں ایک مسئلہ بتا سکتے ہیں کہ بھر اس زیور میں یہ لکھا ہے اور پلا میں یہ باقی ہے کہ فتوہ دینے کا کام وہ مفتی کام ہوگا اس کی دستخط ہوگی وہ بتائے دا فتوے کو ہمیں صرف ایک مسئلہ ایک رہنمائی کر دینے کا حق ہے بہرحال بھائی میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ تمام چیزوں میں عقلے نہیں چلانی چاہیے قرآن اور حدیث کے تابع بناو اپنے ہار کو اللہ سے توبہ کرو یہ عظیم توبہ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے دولت تعافرمائی ہے موسیقی موسیقی